نمسکر آدھا بہت بہت سفاغت ہے آپ سبھی کا نظر نظریہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ گشرا خانم فہد سب سے پہلے آپ سبھی کو ہولی کی دھیر ساری شب کامنا ہے اور ہم یہی کامنا کرتے ہیں کہ ہولی کے یہ خوبصورت رنگ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی دھیروں اور رنگ اور خوشیاں لے کر آئیں اور خاص طور پر لوگ صبح چناف سے جس پہلے کی یہ ہولی ہے تو ظاہر سے بات ہے رنگ کس طرح کے آپ کے زندگی میں آئیں یہ آپ کو خود سوچ سکتے ہیں اسے بیچ سوال یہ لگاتار اٹھ رہا ہے کہ ہم بلکل چناف کے بلکل مہانے پر کھڑے ہوئے ہیں انیس اپریل کو پہلے چرون کا چناف ہونے جا رہا ہے اور اسے میں آپ کو پتائی ہے کہ لگاتار ایجنسیز کا جس طرح سے دروپیوگ کیا جا رہا ہے اور لگاتار ایک کے بعد ایک جو سٹنگ سی ایمز ہیں ان کو جیل بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے ایڈی لگاتار اپنا کام کرتی بھی نظر آ رہی ہے اس کی نشپکشتہ پر لگاتار جو بیپکشی دل ہے وہ نہ صرف سوال اٹھا رہی ہیں بلکہ ایک مہا ریلی دلی میں 31 مارچ کو ہونے جا رہی ہے جس طرح سے بیپکشی دلوں کے نیتاؤں کو لے کر ایڈی کی اور ایجنسیز جو ہے cbi it اس کا وہ لگاتار اس کا دروپیوگ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور ان کا استعمال بیپکشی نیتاؤں کو ستانے پریشان کرنے ان کو توڑنے پارٹیز کو توڑنے سرکار کو بنانے سرکار کو گرانے ان سب میں کیا جا رہا ہے اب یہ ایسا کھیل ہے کہ یہ بلکل چھپا ہوا نہیں ہے اور الیکٹرول بانڈ کے ذریعے جس طرح کی جانکاریاں سامنے آئی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں جگزاہر ہیں اور اس نے تو شاید جو تھوڑی بہت پردے داری تھی اس سب سے بھی پوری طریقے سے پردہ اٹھا دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کئی پریس کانفرنسز نہ صرف کانگریس بلکہ وپکشی دلوں کی طرف سے بھی کی گئی ہیں سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جو چھے دن کی ریمان اردن کے جریبان کی دی گئی ہے کہ اگر ریمان ختم ہوتی ہے تو کیا ریمان آگے بڑھے گی ظاہر سے بات ہے ایڈیز کی مانگ کرے گی کیا ان کو جیوڈیشل کسٹڈی میں بھیجا جا سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے اگر سنجی سنگھ اور اس کے ساتھ ساتھ منی سے سو دیا جیسی ہی اگر ان کے ساتھ ان کی قسمت ویسی ہوتی ہے وہ بھی اتنے لمبے وقت تک جیل میں ہوتے ہیں تو کیا اتنے لمبے وقت تک وہ سرکار چلائیں گے جیل میں رہتے ہوئی یہ ایک بڑا سوال ہے جو سب کے ذہن میں ہے اس کے ساتھ ساتھ دس مہینے کے اندر ہی دلی میں چناب ہونے جانے ہیں اسمبلی کے اور کیا اس سے پہلے چناب کرائے جا سکتے ہیں اور ایسے پرستیوں میں جب وپکش کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے جب کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے جہاں پر ایک طرف تو جتنے بھی چینلز ہیں ان کو بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا چنابی منچ بنایا ہوا ہے کونکلیو کا بہانہ لے کر پردارلنطری وہاں پر چنابی ریلیا کر رہے ہیں سوال کوئی ان سے بیسے بھی پوچھتا نہیں ہے اور وہ جواب دیتے بھی نہیں ہیں ہسی ٹھاکے کے بیس فوٹو کھچوا کر سیلپی کھچوا کر وہ وہاں سے نکل رہے ہیں اور دوسری طرف جو وپکشی پارٹیاں ہیں ان کے ایڈز تک بھی اقباروں میں نہیں چھپ رہی ہیں وہ پائی پائی کے لیے مہتاج ہیں ان کے اکاؤنٹ سیز کیے جا رہے ہیں نیتاؤں کو جیل میں بھیجا جا رہا ہے ایسی پرستیوں میں وپکش چناب کیسے لڑے گا یہ ایک بڑا سوال ہے ذہن میں کیا سہانبوتی ان کے طرف جاتے بھی نظر آئے گی جنتا کی کیا جنتا کچھ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آقل یہ پورا کھیل ہو کیوں رہا ہے اور کیسے پاور کا مسیوز کیا جا رہا ہے وہ دیش کے سیبک ہیں لیکن فلحال دیش کے راجہ بنے ہوئے ہیں دیش کے مالک بن رہے ہیں اور ایسے وقت میں لوگ سبھاتا یہ چناب ہو رہا ہے انہی تمام مددوں پر آج ہم بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت خاص مہمان جڑ گئے ہیں جانے مانے پترکار ہیں جانے مانے چہرہ ہیں ڈاکٹر راکیش پاٹھک جی لگاتا ہے آپ ہم انہیں ہمارے چینل پر اور تمام چینلز پر دیکھتے رہے ہیں اپنی بے باز رائے کے لیے وہ جانے جاتے ہیں راکیش جی بہت بہت سواگت استقبال آپ کا راکیش جی لوگوں کے ذہن میں ہمارے اور آپ جیسے پترکاروں کے ذہن میں جو انالیسس کرتے ہیں جو خبر لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان سب کے ذہن میں سوال یہی ہے کہ ایسے وقت میں جب کوئی لیول پلینگ پیل ہی نہیں ہے کسی بھی مہانے پر چاہے وہ ریلیوں کی بات کریں دھنبل کی بات کریں ٹی وی چینلز کے ذریعے کیے گئے کوریج کی بات کریں ان کے ذریعے مہیا کرائے گئے پلاتفارمز کی بات کریں یا پھر ای ڈی سی بی آئی سکتا دروپیوں جو رہا ہے اس کی بات کریں چندے کے ذریعے ملے گئے پیسے کی بات کریں تمام مطلب ایک لمبی پہرست ہے جو لوگوں کے سامنے رکھی جا سکتی ہے جو آپ پورے طریقے سے نظر آتا ہے کہ کوئی لیول پلینگ پیل ہی نہیں ہے ایسے وقت میں اور ایک ایسی پارٹی جو کسی بھی طریقے کے حدکنڈے اپنانے کے لیے ماہر ہے اور جانی جاتے ہیں دس سال میں سب نے دیکھا بھی ہے کیسے وہ جوڑ توڑ سب کچھ کر کے سب کچھ کرتی ہے اور اس کا واحد مقصد ہے سکتہ میں بنے رہنا لوگ سوا کے الیکشن کو آپ کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں شکریہ بشرا صاحب آج ہولی کا دن ہے تو سب سے پہلے ڈی وی لائک کے سبی درشکوں کو اور آپ کو بھی ہولی بہت بہت مبارک زلیل مانکپری کا شیر ہے کہ بہار آئی کے دن ہولی کے آئے بہار آئی کے دن ہولی کے آئے گلوں میں رنگ خیلا جا رہا ہے اور اس وقت گلوں میں رنگ کھیلا جا رہا ہے اور اسی وقت یہ ملک پورا چناوی رنگ میں بھی رہا ہوا ہے کھولی کے رنگ کے ساتھ ساتھ چاروں طرف چناو کی سرگرمی ہے اور اس سرگرمی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چناو ہے وہ ایک طرفہ سا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ شبت کا استعمال ہم لوگ کئی دنوں سے کر رہے ہیں سبھی پترگار وشلے شک جو تھوڑے سے بھی سوطندر چیتا لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے لیول پلینگ گراؤن نہیں ہے کیوں نہیں ہے پہلے ہم ایک بار اس کی دوبارہ سے میمانسہ کر لیتے ہیں نمبر ایک جو لوگ اس وقت ستہ میں بیٹھے ہیں وہ لگاتار دس سال سے ستہ میں ہیں ان کے پاس سب سے بڑا تو دھنبل ہے جس کا ابھی کھلا سا ہوا الیکٹورال بانڈ کے روپ میں روج نئی پہلیاں سامنے آ رہی ہیں مطلب ہے یہ تنگیز بات ہے چار سو چھا سٹھ کروڑ روپیہ سٹیٹ بین کو پتا ہی نہیں ہے کون جمع کر گیا کس نے بھنا لیا ہم اور آپ اگر سو روپے کا بھی سو روپے سے بہت زیادہ ہوتا ہے ایک روپے کا بھی اگر آپ گوگل پے سے ٹرانجکشن کرتے ہیں تو اس کا بھی ریکارڈ آ جاتا ہے آپ کے بینک سٹیٹمنٹ میں آ جاتا ہے لیکن چار سو چھا سٹھ کروڑ روپے سٹیٹ بینک کو نہیں معلوم کس نے بھونڈ خریدے کہاں بھنائے گئے کس کے کھاتے میں چلے گئے دوسری سب سے بڑی طاقت ان کے ساتھ ہے سرکاری ایجنسیوں کی ہمارے سمویدھان نرماتاؤں نے اسی لیے یہ ساری سنستھائیں بنائی تھی جو کہ سرکار کی نگے بانی سے الگ نشپکش اور سردنطر روپ سے کام کر سکیں جس میں سب سے بڑی سنستہ ہے بھارت کا نرماتاؤں اس کی تو ذمہ داری ہے کہ لوگ طندر کا مہا پروے چناو وہ ایک دم بیچوں بیچ میں کھڑے رہ کر سب کے بیچ میں برابر سے سمدرشی بھاؤ سے اپنی بھومی کا ادا کرے ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں پچھلے نو سال سے کیا کر رہا ہے کہ وہ سرکار اور سرکار کے بڑے بڑے لوگوں مکھیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے یہ صاف دکھائی دے رہا ہے آج تک پچھلے نو سال میں آدرش آچار سانتہ کے جتنے کا جتنا اللنگن سویم پرغیان منتری نے کیا ان کی پارٹی نے کیا چناو آیوگ نے کبھی کوئی کاروائی ان پر نہیں کی جب چناو کی گوشنا کر رہے تھے مکھی جنرویچان آیوگ تب بھی سوال پوچھا گیا تھا جواب دینا تو چھوڑی ہے کنتو پرنتو اگر مگر کے ساتھ کوئی جواب دے دیتے کچھ بھی دے دیتے انہوں نے جواب دینا بھی ضرور نہیں سمجھا کیونکہ وہ جواب دے نہیں سکتے تھے کہ پرغیان منتری اور گرہ منتری خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتا ہے ایسے موقع پر وپکش کی طاقت کو توڑنے کے لیے ایک تو اس کے خزانے پر آپ نے تالہ ڈال دیا اس کے خاتوں کو پوری طرح سے سیز کر کے رکھا ہوا ہے دوسرے نیتاؤں کو جیل بھیجا جا رہا ہے کل ملا کر یہ لوگتانتر کے لیے اچھی نشانی نہیں ہے کہ ستتہ میں بیٹھے لوگ ہر طرح سے ستتہ میں بنے رہنا چاہتے ہیں ستتہ میں آنے کے لیے پوری کوشش کریں کسی کوجر نہیں ہے لیکن اس کے لیے لوگتانترک طریقے اپنا ہے یہ سارے طریقے تو روس میں اور چین میں اپنایا جاتے ہیں ہمیں محلوم ہے ملکار جن کھڑ گئے رہا جو اشارہ کیا تھا اس دن کہ دنیا میں ایسے بھی چنا ہوتے ہیں جنب میں فیصدی ووٹ ایک وقتی کو مل جاتے ہیں ہمارا دیش تو ایسا کبھی نہیں تھا نہرو کے سماعے ایسا نہیں ہوا تم بھی اچھی خاصی سنکھیاں میں دوسروں کو ملتا تھا لیکن اب تو یہ ایسا چاہتے ہیں کہ دوسرے کو کوئی ووٹ نہ ملے ساری شیٹیں ہم ہی جیت لیں پھر بھی وہ کس تشا میں ہے اس کا انمان اس سے لگ جاتا ہے کہ خود بیجیٹی کے بھیتر کیا چل رہا ہے اس کی کئی بانگی سامنے آ رہی ہیں بوشہ جی اس پر ہم آگے بات کر سکتے ہیں جی برکل اور راکیش جی سوال یہ بھی ہے کہ ڈوپتے ہوئے جہاز سے تو سب اترنا چاہتے ہیں اور جو جہاز آپ کو نئی دنیا میں لے جائے آپ کو پار کرائے اس جہاز میں لوگ سب بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن حال فلال میں آپ یہ دیکھیں کہ دو سٹنگ ایمپیز جو ہیں وہ کانگریس میں شامل ہو جاتے ہیں ایک کے بعد ایک نیتا پین انڈیا آپ یہ دیکھیں الگ الگ راجیوں سے ایک دن میں چاہ پانچ نیتاں کو شامل کرایا گیا تھا کانگریس میں وہ کانگریس میں شامل ہوتے ہیں خود سامنے آ کر جو بی جی پی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ آ کر گجرات سے لے کر اور کئی دوسرے راجیوں سے وہ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ چناب لڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں کیا دکھا رہی ہیں کیا وہ ایک دندلی اور ایک بیمانی پکچر ہے جو بی جی پی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے اور اصلیت جو ہے وہ بلکل اس سے پرے ہے کیونکہ تمام کئی وشلیشہ کی بتا چکے ہیں کہ تین سو سب تر چار سو پار کا بھرے ہی نارہ دیا جا رہا ہو لیکن خود رسس و بی جی پی پوری کالکولیشن کر چکی ہے دو سو دو سو پانچ کے پار وہ باہر آگے جو ہے وہ پہنچ بھی نہیں پا رہی یعنی کہ باہمت کا آکڑا بھی نہیں پار کر پا رہی ہے یہ تمام چیزیں کیا درشاتی ہیں اور کیا دکھاتی ہیں دیکھیں پرزان منتری بھارتی جنتہ پارٹی رسس ان کے جو سمرتھک بھاپو میڈیا کے لوگ ہیں سماج کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اس طرح کا نظارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے جو تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ نرہ درمو جی تو اپرا جے ہیں بی جی پی چار سو سیٹھنا پار کرنے والی پرزان منتری تو ہر جگہ دعویٰ کرتے ہی ہیں یہ تو یہ دعویٰ تک کر رہے ہیں کہ اگر ستمبر تک انہیں ویدیشوں سے نیوتے ہیں جبکہ وہ یہ بتانا بھول جاتے ہیں وہ نیوتا ان پرشن نرہندر موڈی کے لیے نہیں ہے وہ بھارت گناہ راجی کے پرزان منتری کے لیے نیوتا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا ہے اس میں کوئی بہت عجوبی والی بات نہیں ہے کوئی بھی چناؤ پچھلے پچاس سالوں میں ہوئے ہوں گے تب بھی جو پرزان منتری تب رہا ہوگا اسے بھی چناؤ پات کے نیوتے ملتے رہے ہوں گے اب تھوڑا سا آدھنک دنیا ہے انٹرنیٹ اور وغیرہ سمپر کے اتنے مادھیم ہے تو سمجھ رہتے ہیں نیوتے بھیج دیے جاتے ہیں لیکن آپ نے جو کہا کہ اصل تصویر کچھ اور ہے ہمیں دکھایا کچھ اور جا رہا ہے اس کا اگر ہمیں آقلن کرنا ہو اس کے بارے میں ہمیں اگر تہر تک پہنچنا ہو آپ نے جو کہا کہ دوبتے ہوئے جہاز سے لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں چوہے کھوٹتے ہیں سیدھا محابرہ تو یہ ہے جب جہاز ڈوبرا ہوتا ہے تو سب سے پہلے چوہے کھوٹتے ہیں لیکن اب کیا ہو رہا ہے آپ نے دو سانسد کا تین سانسد ہونا بیجے بھی چھوڑی ہے سٹنگ ایمپیز نے راہل کسوان راجستان اور ہریانہ میں چودری بیران سنگھ اور ایک پشن منگال میں پشن منگال والے شائع تی ایم سی میں گئے ہیں میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں باقی یہ دونوں تو کانگریس میں جا چکے ہیں اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ گجرات موڈل کا کھولا سا ہو گیا ہے اس کے دھرے بکر گئے ہیں وہ کیسے گجرات تو نریندر موڈی کا اپنا گرہ چھتر ہے گرہ پردیش ہے امش شاہ کا گرہ پردیش ہے راشتری سوائم سیوک سنگھ اور بھارتی جنتا پارٹی کی پریوک شالہ ہے ہندو مسلم والی پریوک شالہ سب سے بڑی گجرات رہی ہے پرچند بہومت والی وہاں سرکار ہے لگاتار سرکار ہے سالہ تیرہ سال تو سوہم موڈی جی وہاں مکھے منتری رہے ہیں دس سال سے پردان منتری ہے ایسے گجرات میں بھارتی جنتا پارٹی کے ٹکٹ پر لوگ چناؤں نہیں لڑنا چاہتے یہ کتنی گمبیر بات ہے راجنیتی کا کوئی سادھارا اور سب ادیارتھی بھی سمجھ سکتا ہے ٹکٹوں کی گھوشنا نہیں ہوئی تو اس سے پہلے میں لوگ سوا چناو نہیں لگنا چاہتا کتنا بڑی بات تھی ہے اب بڑھو درہ جو سویم پریدان منطری کا سانسادی چھت رہا ہے بنہ رس سے پہلے وہاں سے ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا مہلا ہے رنجن نام ہے ان کا شاید سابر کاٹھا سے بیجے سابر کاٹھا سے بیجے پیٹ پر چناو لگنے سے انکار کر دیا ہے ایک دو سیٹوں کے نام اور آنے والے ہیں یہ تو پچھلے چار پانچ دنوں کے اولی سے پہلے کے جو نام ہم نے آپ کو گنایا ہے کیا یہ کوئی ابوج پہلی ہے کہ لوگ نریندر مہدی کی بیجے پیٹ پر چناو نہیں لگنا چاہتے آج بھی بشرا جی اس دیش میں کاؤرس اور بیجے پی دو ایسی پارٹیاں ہیں جن کا ٹکٹ ملنا ہی جیت کی آدھی گارنٹی بنا جاتا ہے چاہے وہ لوگ سبھا کا ٹکٹ ہو ویدھان سبھا کا ٹکٹ ہو پارسیت کا ٹکٹ ہو ایسے میں بیجے پی جو یہ دعویٰ کر رہی اس اب کی بار چار سو پار جائیں گے جس کے پاس نریندر مہدی جیسا بہان آیا ہے جس کے پاس رام مندر کی پراند پرتشتھا جیسا ایک بڑا ماسٹر سٹوک ہے کیا نہیں ہے ان کے پاس کتنی چیزیں گناتے ہیں مہدی جی منچوں سے وہ تو 2047 کی تیاری کرے بیٹھے ہیں لیکن یہاں تو ان کی پارٹی کی لوگ 2024 کا لوگ سبھا چناہو نہیں لگنا چاہتے یہ سندیش اس بات کا ہے کہ زمینی حقیقت کچھ اور ہے مکدھارہ کا میڈیا بھانپو میڈیا اور بی جی پی کے نیتا اور سرکار آپ کو کچھ اور دکھا رہے ہیں زمینی حقیقت یہ ہے کہ اب لوگ دس سال کے کام کاج کی سمیقشہ کر رہے ہیں آپ سے جواب طلب کر رہے ہیں کہ آپ نے دس سال میں ہم کو کیا دیا ہے دس سال میں کیسی کروڑ لوگوں کو پانچ کیلو اناج کا جھولہ دیا ہے آجادی کے بعد کی سب سے بڑی بے روزگاری تھی ہے آپ نے مہگائی تھی ہے اور سب سے انتیم اور تازہ چیز ابھی کچھ دنوں پہلے ڈالر تیرہ سی روپے پینچانوے اگیانوے پیسے انسٹھ پیسے پہنچ گیا جو ڈالر نرینہ مہدی کے شبدوں میں مہگا ہوتا تھا تو پردھان منتری اور دیش کی عجت کام ہوتی تھی اب لوگ یہ سوال پوچھنے لگے ہیں کہ مہدی جی تیرہ سی پار کیسے پہنچ گیا ایک ڈالر مجھے لگتا ہے بی جے پی اور اس کے نیتاؤں کو یہ پتا ہے کہ جنتا کے بیچ میں ان کے کام کاج کو لے کر اسنتوش ہے اس لیے یہ بھگدار مچی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ بی جے پی میں جو لوگ کانگریس سے آئے ہیں ان میں جیادہ ترشد پرتیشت تو بھوت پورو ودایق بھوت پورو سانسد ہیں پورو جلاد دیکھش ہیں سنگٹھن کے پور پدا دکاری ہوں گے لیکن یہاں تو ورطمان سانسد پارٹی چھوڑ رہے ہیں بی جے پی یہ سوال تو پوچھا جانا چاہیے کہ نوڈی کے کرشمے کے دور میں ان کے کالے جادو کے دور میں پارٹی کیوں چھوڑ رہے ہیں لوگ وہ بھی سٹنگ ایمپی میرا ایک نشکرس یہ ہے کہ چناؤں میں بی جے پی کی استطی اچھی نہیں ہے یہ بات ہم اور آپ سے زیادہ خود بی جے پی کے سانسد ویڈائیک اور پدا دکاری جان رہے ہیں جی بوش رہی تو زائر سے بات یہ تمام سوال تو کھڑے ہو رہے ہیں لیکن اس اس کے ساتھ سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے پاتھا جی کہ ابھی جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں لگاتار کہ ایک طرف تو بھلے ہی پیدان انتری نرینڈر موڈی انفلوینسر کو بلا کر اپنی وائپ چیک کرواتے ہوں یا ان سے کہتے ہوں کہ آپ چیک کریں وائپ کیسی ہے بہت کول بننے کی اب بننے کی یوں بننے کی کوشش کرتے ہو لیکن سامنے ہے کہ وہ 73 تال کے مزرگ نیتا ہیں دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو یوگا نیتاؤں کی ایک لمبی پہرست ہے جہاں راہل گانڈی ہے جہاں پر اروینڈ کےجریوال ہے ہیمن سورین ہے تجسوی یادب ہے اکھلیش یادب ہے اور ایسے ہی اور اور کئی نیتا ہیں جو 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 انڈیا گڑ بندن کا حصہ ہے تو کیا یہ ساپ طور پر نظر نہیں آ رہا ہے کہ انڈیا گڑ بندن میں جو یوگاوں کی ایک لمبی پہرست ہے نیتاؤں کی اور وہ وہ نیتا ہیں جو اپنے اپنے سٹیٹ کے بڑے لیڈرز ہیں سٹنگ سی ایمز ہیں اور پارٹی کے بڑے چہرے ہیں وہ تمام نیتا ہیں تو کیا یہ یہ اسے ایسے بھی دیکھا جائے کہ ایک بزرگ تھکا ہوا نیتا اور سامنے ایک یواؤں کی جو ہے ایک طرح سے وہ فوج نہیں کہوں گی بلکہ ایک لمبی لسٹ اور فہرست ہے نیتاؤں کی جو فلال انہیں چالنگ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار ایک کے بعد آپ یہ دیکھیں ایک جو ہے نیتا وہ جیل کا رکھ کر رہے ہیں کیا اس بات میں بھی کوئی آپ کو دم لگتا ہے کیونکہ بھلے ہی وہ دوہزار سیتالیس کی بات کرتے ہو لیکن دوہزار سیتالیس تک پردار منتری کی عمر کتنی ہو جائے گی تیہتر سال کے تو وہ ابھی ہیں وہ ایک کونکلیو میں گئے تھے جہاں ان سے کہا گیا دوہزار انتیس کی بات کی گئی تو انہوں نے روکا اور کہا دوہزار انتیس نہیں میں تو یہاں دوہزار سیتالیس کی پلاننگ کر رہا ہوں تو آخر کتنی عمر وہ لے کر آئے ہیں اور کتنی عمر تک وہ پردار منتری بنی رہنا چاہتے ہیں دیکھیں وہ پردار منتری آجیون رہے اس میں کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے لیکن پرکرتی کے نیاموں کے حساب سے اگر ان دوہزار سیتالیس تک بھی پردار منتری رہنا چاہتے ہیں تو سچ موچ میں ہم سب کو کامنا کرنا چاہیے وہ رہیں دوہزار سیتالیس تک جو بھی ان کی عمر اس وقت ہو جائے لیکن کل ملا کر یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بہا چڑھا کر بتائی جا رہی ہیں اتی آتمشواس جو پردرشت کیا جا رہا ہے اس اتی آتمشواس کے پیچھے کہیں کوئی ہتاشا کہیں کوئی گھبراد کہیں کوئی چنتا ہے جو بتا رہی ہے کہ چناؤں کٹھن ہوتا جا رہا ہے اور چناؤں کے کٹھن ہونے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ آپ نے ابھی گنا دیئے وہ سارے نیتاؤں کی ایک جھٹتا شروع میں ایسا لگاتا ہم اور آپ کو بھی ایسا لگاتا کہ انڈیا نام کا گھڑ بندن پتہ نہیں کیسے چناؤں لڑ پائے گا سچ مچ میں یہ لوگ ایک ہو کر چناؤں کی بیلا میں جاب آئیں گے یا اس سے پہلے بکھر جائیں گے لیکن اب تک تو یہ دکھ رہا ہے کہ سیٹوں کا بڑبارہ بڑی آسانی سے ہوا جا رہا ہے کوئی بہت بھلا سنگر پیدا نہیں ہوگا ڈلی میں ہو گیا اتر پردیش میں ہو گیا بیہار میں ہو گیا ہو جائے گا اور بی جے پی کی اس تھی کیا ہے مہاراست میں آج تک سیٹوں کا بڑبارہ ٹھیک سے نہیں کر پائے جبکہ ایک ناتھ شندے کی شلسینہ اور عجید پہوار کی انسی پی کے ساتھ کرنا ہے انہیں ساتھ ہی چھوٹ گیا بی جن تا دل کا پہلے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ بی جر اور بی جے پی ایک ساتھ مل کر چناو لیں گے بیہار میں کیا اس تھی ہے نیتی شکمار کو اپنے پالے میں لانے کے باوجود کوئی بڑا کرشمہ ہوتا نہیں دکھائی دے رہا کیوں کی وہاں پر کانگریس تیجہ سوی عرب ان کا جو راجد ہے وہاں پانتھی دل یہ گھڑ بندن جس ایک جٹا کے ساتھ چناو لڑنے جا رہا ہے وہ نریندر مہدی کی چنتہ ہے اس لئے میں کہہ رہا ہے کہ دوزار چوبیس اور انتیس کی چنتہ نہیں دوزار سیٹالیس اس کی بات کرنے آیا ہوں میں تو اس کی پلاننگ کر رہا ہوں بہت دور درشتہ ہیں مارے پردان منتری کرنا چاہیے کوئی بات نہیں ہے اگر بک سویم بھی رہے ہیں تب تک تب بھی بہت اچھی بات ہے لیکن سیلال دوزار چوبیس کی چناویی ویترنی کو تو پار کر کے دکھائیں اصلی چنوٹی تو سامنے کھڑی ہے باقی راجیوں میں جرور جہاں سیدھی سیدھی ٹک کریں جہاں پر مدی بردیش 36 راجستان جیسے راجے ہیں جہاں کوئی تیسری پارٹی نہیں ہے ہم آدمی پارٹی بھی اس بار چونکہ اڈیا کھڑ بندن میں ہے اس نے اپنا حشر دیکھ لیا ویتران سبا چناو میں تو یہاں کوئی جو راجمائش نہیں کر رہی ہے بیجے پی اپنے چرم پر ان راجیوں میں ہندی بیلٹ میں پہلے سی تھی 2019 میں آپ سروت شکر پر مدی بردیش ناکر کانگریش نے ایک سے دو کر لیں تو آپ کی گھٹت ہے یہ یہ چنتہ مجھے لگ رہا ہے بیجے پی کو کھائے جا رہی ہے میں یہ مان رہا ہوں ہو سکتا ہے اتنی کی اتنی شدہ پھر سے حاصل کر لیں لیکن جو دکشن بھارت مگڑا بنے جا رہا ہے کرنا ٹکے لندانا کرل تمیل نادو جہاں پر پشنی بھار جو حاصل تھا ہو سکتا ہے وہ ہی اس بار نہ ملے وہاں اگر چار پانچ سیٹوں کی بھی کمی ہو گئی تو وہ کمی تو آپ کو سکتا ہے کہ انتیم سنگھ آسن پر پہنچنے سے روک سکتی ہے اور انتیم بات جتنا بھی دعویہ نریندر مہدی اور بیجے پی کر رہے ہیں تین سو ستر تو ایک خود لیں آئیں گے اپنی پارٹی کی سیٹیں ایسا ان کا دعویہ میرا سادھارن سا سوال ہے بیجے پی تین سو ستر شیٹوں کی نام کونسے ہیں دیش میں کونسی تین سو ستر شیٹ ہیں جہاں وہ اکیلے چناؤں لڑ رہی ہے صحیح کی دلوں کی انڈیا انڈیا اکٹ بندن کی ابھی میں بات ہی نہیں کر رہا اور کیا وہ پوری تین سو ستر کی تین سو ستر شیٹ نے جیت جائے گی ایسا تو کسی پارٹی کا احسط نہیں ہوتا نا کہ جتنی شیٹوں پر وہ لڑے اتنی کی اتنی جیت جائے پوری چھوٹی پارٹیوں کے لیے کہہ سکتے ہیں جو کوئی پرادشک دل ہوتے ہیں جو صرف دو سیٹوں پر چل رہ رہے ہیں دو کی دو چیٹ لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ان کا اچھیومنٹ 100% ہے اور یہاں تو حالت یہ ہے آپ کی پارٹی کے لوگ چھوڑ کر جا رہا ہے اور ایک چیز جرور جوڑنا جارور یہ مشتہ جیر ہمارے دیش کی سیماؤں سے لگے بھی سیون سسٹرس والی اسٹیٹ وہاں تو تین چار راجیوں میں بیجی پی چناؤں ہی لڑنے نہیں جا رہی ہے کہہ رہی ہم نے اپنے سہیوگیوں چھتری دلوں کے لیے چھوڑ دیا ہے یعنی جو پارٹی چار سو پار کا دعویٰ کر رہی ہے وہ پورے کے پورے راج چھوڑ رہی ہے بھلے ساتھ اٹھ سیٹیں ہوں وہاں پر بھلے ایک راجی میں چار سیٹیں ہوں لیکن بیجی پی جانتی ہے کہ مانپور کی ہاتھ مانپور کی جو گرمی ہے وہ اس کو جھلسہ دے گی آس پاس کے کئی راجیوں میں اس لیے وہ چناؤں لڑنے وہاں نہیں جا رہی ہے جی لیکن آپ کو یہ بھی لگا ہے کہ ڈاکٹر راکش پاٹک جی کہ اگر فلحال دیکھیں تو جس طرح کا رویہ بپکشی پارٹیوں ان کے نیتاؤں کی پرتی کیا جا رہا ہے جس طرح سے ان کو ایجنسیز کے ذریعے جس طرح سے پرتاڑت کیا جا رہا ہے جیل میں بھیجا جا رہا ہے ایکاؤنٹ چیز کیا جا رہا ہے اور تمام طرح کی سوشل میڈیا سے لے کر میڈیا جس طرح سے بھی پرتا رہا ہے وہ لوگ بھی جو شاید کبھی بیجی پی کے ووٹر رہے ہو کہ یہ بھی کوئی لیول پلینگ فیل نہیں ہے اور کیا سہانبھوتی ان کی طرف جا کے بھی نہیں نظر آئے گی یہ ایک سٹنگ سی این جو کی موسٹ پاپولر سی این جن کا شمار ہو جن کو جو پیپلز سی این جن کو مانا جاتا ہو جو اندولن سے اٹھ کر وہ آئے ہو اندولن وہ کیا پا کیا نہیں تھا وہ ایک بحث کا بھی شئر اس پر بات کی جا سکتی لیکن پھلال وہ اندولن سے اٹھ کر آئے وہ ایک سی این جن کو سی این ہے پرو پیپلز ان کی تمام طرح کی جو پولیسیز ہیں وہ ہیں بہت پاپولر ہیں وہ دلی میں یہی وجہ ہیں ایک بار سٹھ اور ایک بار سٹھ 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 سیٹھیں وہ لے کر آتے ہیں اور سیدھے طور پر بیجی پی کو وہ چیلنج ہے آپ کو نہیں لگتا یہ تمام چیزیں لوگوں کی سمجھ میں آرہی ہیں دیکھنے آرہی ہیں میں کچھ سن بھی رہی تھی آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس بار جو کیا گیا ہے ہمارے سی این کو جیل میں ڈالا گیا ہے ان سوپڑا ساپ کر دیں گے بیجی پی کا کیا سہامبوتی جائے گی ان نیتاؤں کی طرف کیا آپ کو لگتا ہے بیجی پی کی یہ غلطی اسی کوئی بھاری پڑھنے جا رہی ہے مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو ہتاشاں میں اٹھائے گئے قدم ہے ان سے بیجی پی کو نقصان ہو سکتا ہے دیش کی رازدھانی دیش کی رازدھانی ہے ڈلی اس راجے کا تین بار مکھیونتری رہا ویکتی جیل میں ہیں جہارکھن کے بہت پورو مکھیونتری انہوں نے چونکہ تھوڑی سمجھداری کی تو پد سے استیفہ دے دیا تب ان کی گرفتاری ہوئی لیکن پد پر رہتے ہوئے دیش کے اتیاس میں آزادی کے بعد پہلی بار کوئی مکھیونتری گرفتار ہوا ہے اور کن آروپوں میں جن آروپوں میں آپ کا جو سرکاری گواہ ہے بیجے پی کو دیا ہے وہ سرکاری گواہ بن گیا اگر اس طرح کے آروپ میں وپکش کو جیل میں ڈال کر چناؤ جیتنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے جنتا کے بیچ میں اس کا نکاراتم سندیش چاہے گا لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے بیجے پی ہتاش ہے اس لیے وپکش کے نیتاؤں کو جیل میں ڈالنے میں لگی ہوئی ہے کبھی ڈالگانڈی کی سانسد کی ستشتہ برخواست کرا دیتے ہیں ایوک ٹھہرا دیتے ہیں پھر وہ سپریم کورٹ سے بحال ہو جاتے ہیں الیکٹرال بونڈ پر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آخری چھاند تک سب کچھ چھپا رہے ہیں پردہ داری بنی رہے سپریم کورٹ کی پہل پردیش کے سامنے سب کچھ آ جاتا ہے اور اب اس طرح سے دمن چکر چل رہا ہے اس کو سیدھے کہنا چاہیئے دمن چکر ڈلی کے تین تین منتری جیل میں ہے مکھ منتری جیل میں ہے یہ کیسا چناؤ ہے آپ لوگ تانترک طور طریقوں سے ہرا دیجئے اربان کیدریوال کو کوئی حتراج نہیں ہے آپ کانگریس کو پھر ایک بار پٹکنی دے دیجئے کوئی حتراج نہیں ہے لیکن آپ یہ طریقے اپنائیں گے کانگریس چناؤ ہی نہ لڑ سکے اس کے پاس چناؤ لڑنے کے لیے اس کی گلت میں ایک پیسہ نہ ہو وپکش کے نیتہ جیل میں ہو وپکش ویہین چناؤ ہو سوال پوچھنے والا میڈیا نہ ہو آندولن کرنے والی جنتہ نہ ہو تو یہ سیدھے سیدھے تانہ شاہی کی انوپچارک گھوشنا ہی ہے مجھے لگتا ہے کہ جنتہ بھی اب دھیرے دھیرے ان سب باتوں کو سمجھ رہی ہے چناؤ میں وہ کیا فیصلہ کرے گی اب ہی ہم اس کا آقلند کرنے میں سمرت نہیں ہے لیکن جنتہ جاگ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وپکش کو توڑنے کی کوشش انڈیا گڑھ بندن کو توڑنے کی کوشش ہے کہ آپ یا تو ہمارے ساتھ آ جائیے اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں آتے ہیں تو آپ جیل جائیے اگر جیل ابھی فیلال نہیں گئے ہیں تو آپ ایڈی سی بی آئی جو ہے آپ کو سمن پر سمن دیے جائیں گے آپ کو اس طرح سے پریشان کیا جائے الیکشن کیمپین کر پائیں نہ آپ صحیح سے اپنی پارٹی کا کوئی کام کر پائیں نہ آپ پورے دمخم سے چناو میں اتر پائیں یہ تمام چیزیں کرنے کی پوری کوشش لیکن آپ کو نہیں لگ رہا ہے آپ جھارکن سے لے کر بیہار سے لے کر تمام اگزامپلز موجود ہیں جب جب اس طرح سے اٹاک کیا گیا ہے تب تب انڈیا گڑھ بندن جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوا ہے دیکھیں آپ ابھی فیلحال پشن بنگال کا اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی ممتہ بنر جی بھلے ہی وہ الگ چناو لڑ رہی ہو لیکن ہے وہ انڈیا گڑھ بندن کا ہی حصہ باقاعدہ طور پر انہوں نے ٹویٹ کر کے جس طرح سے ایرنگ کے جوال کا ساتھ دیا بلکہ اپنے دو نیتاؤں کو کہا کہ وہ چناو آئیوگ میں جائیں گے اور اس کی شکایت جو وہ کریں گے وہاں پر جا کر ان سے ملاقات کریں گے اور یہ سیدھے طور پر انہوں نے یہ بتا دیا کہ بھلے چناو سے پہلے سیٹوں کا بٹوارہ نہ ہوا ہو لیکن اگر چناو کے بعد پرستیتیاں کچھ اور بنتی ہیں تو وہ انڈیا گڑھ بندن کا ہی حصہ ہے اور وہ مضبوطی سے اس کے ساتھ کھڑی ہیں تو جتنی کوشش یہ کی جا رہی ہے جس کو انڈی گھمنڈی بولتے ہیں اور گھبراتے ہیں بیجی پی کے لوگ نریند موڈی عمیشہ اس کا پورا نام لیتے میں وہ ہر ان کی کی گئی حرکت کی وجہ سے اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے کیونکہ ان کو بھی لگ رہا ہے یہ چناو آخری ہے ان کے لیے ڈو اینڈ ڈائی کا ہے ان کے لیے ابھی نہیں تو کبھی نہیں دیکھیں نشت طور پر خاص طور سے جو پرادیشک ڈل ہیں جو چھتری ڈل ہیں ان کے سامنے اپنے اسٹھت کو بچائے رکھنے کی بہت بڑی چنوٹی ہے جانتے ہیں اگر بیجی پی اس بار سکتہ میں آگئی تو صحیح کسر بھی وہ پوری کر لے گی چاہے مہمتہ بینر جی ہوں چاہے خلیش یادہ ہوں چاہے جسوی یادہ ہوں یا ادھر تھاکرے ہوں بیجی پی ان سب کا استعمال کرنے پر اتار ہوا اور وہ تو گوشت روپ سے کہتے ہیں پہلے کانگریس مکت بھارت کی بات کرتے تھے جی پی نڈڈا نے پٹنا مکہ دیا تھا کچھ سالوں میں چھتری ڈل ختم ہو جائیں گے صرف بیجی پی رہ جائے گی یعنی جن کی نیت ہی ہے ایک ڈلی شاشن بھرستہ وہ تو اس کے لیے کسی بھی سیما تک جا سکتے ہیں اس وقت جو سرکاروں کو گیرانے توڑنے کی قواہت چل رہی ہے پچھلے دو تین سالوں میں جو کچھ ہوا مدبردیش میں مہاراست میں ابھی ہمارچل پردیش میں یا ابھی ہمارچل پردیش میں آپریشن لوٹس ناکام ہو گیا وہ ایک بڑی وفلتا ہے بیجی پی کی موڈی شاہ کی اب تک اس سرکار کو گیرہ نہیں پائے کانگریس کے چھے بدھائک ڈسکوالیفائی ہو گئے ابھی تین نردلی بدھائکوں کو سٹیپے ڈلا کر بھی انہیں بیجی پی میں شامل کیا جا رہا ہے اس کے باوجود جو سدن میں سنکھیا شیش بچی ہے وہ بہمت کے آگڑے کے لیے کانگریس کے پاس ہے شیش بچی سنکھیا میں اسے جو بہمت چاہیے چاہیے بچے لوگوں کے بعد کانگریس کے پاس چاہیے یہ بھی ایک بڑی ہتاشا ہے بیجی پی کی کہ اس نے اپنی پوری کوشش کے بعد ایک راجع کی سرکار نہیں گرہ پائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا اس کے خلاف یا کانگریس کے خلاف بیجی پی مردی شاہ جتنا اس طرح کے کام کریں گے اتنا ہی یہ گھڑ بندن مجبوط ہوتا جائے گا انڈیا گھڑ بندن اور چناؤں میں چناؤتی بڑھتی جائے گی یہ ضرور ہے کہ جنہیں اب بھی ڈرنا ہوگا EDCD سے سرکاری کاریوائیوں سے سرکاری ڈنڈے سے یہ چلتے چناؤں میں بھی ہم دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو انڈیا گھڑ بندن چھوڑ کر یا تو بیچ میں کہیں جا کر ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں اور چناؤ بات پھر بھی دیکھا جائے گا کس کے ساتھ جائیں ڈرکر یا سوارتھ ویس پر لوگن کے چلتے اب بھی کچھ لوگ جا سکتے ہیں لیکن پھر بھی جن لوگوں کے بارے میں ہم لگ لگ سنشت کہہ سکتے ہیں جن کے لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ انڈیا گھڑ بندن کو نہیں چھوڑیں گے ان میں اکھلیش یاداو کا نام آپ لے سکتے ہیں تیجہ سویاداو ہیں سٹالین ہیں تو اس اتنی بڑی طاقت اس وقت بی جے پی کے خلاف ایک جوٹ ہے پورے دیش میں وہ پوری طاقت بی جے پی کے ساتھ اچھا مقابلہ کر سکتی ہے اور ہو سکتا ہے جو دعویٰ ہے وہ کہیں آدھے انگ پر آکر ٹکر رہ جائے جی بشتہ جی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بی جے پی کا پورا الیکشن کیمپین ہے وہ کس طرف جاتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کون سے وہ مدے ہیں جن پر وہ فوکس کرنے جا رہی ہے کیونکہ رام مندر کی بات کریں وہ ایک بابل تھا وہ پوٹ گیا اس نے کام نہیں کیا پریوارواد بھرشتہ چار کے جتنی بات کرتے ہیں وہ انہی قرار پر اوپر آ کر دوبارہ پڑتی ہے کیونکہ پریواروادی پارٹی ابھی جتنی بڑی بی جے پی ہے جس طرح سے تمام گلوں کو اس نے سممیلت اپنے ساتھ کیا ہے تو شاید ابھی اس دوران تو شاید کوئی اور اتنی بڑی پریواروادی پارٹی ہے نہیں اور خود کے جو اپنے نیتا ہیں ان کے بیٹوں کو بیٹیوں کو جس طرح سے ٹکٹ دیا جا رہا ہے تو یہ کھوکلی جو ان کے جو وعدیں ہیں دعوے ہیں جو لگاتا ہے ہر ریلی سے وہ دو سب سے بڑی باتیں کرتے ہیں برشتہ چار اور پریوارواد یہ دونوں تو ان کے خلاف آ کر کھڑے ہوئے ہیں اب ایسی ایسی کونسی بات ہے کیا نریندر موڈی کا چہرہ ہی باقی بچا ہوا ہے اور اگر ایسا بھی ہوتا یہ بھی غلط ثابت ہو رہا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ایمین ایس سے لے کا تمام جو دل ہیں ان کو وہ اس طرح سے اپنے ساتھ شامل نہ کرتے ہیں اگر صرف نریندر موڈی ہی کافی ہوتے ہیں ان کا میجک ہی کافی ہوتا تو آخر ان کے پاس کونسی ایسی چھڑی ہے جو جب وہ جائیں گے یا پھر وہ دوش پرچار ہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو لگاتار وہ کرتے ہیں چاہے وہ راحل گانڈی کو لے کر ہو یا دوسرے دلوں کو لے کر ہو وہ ایسے مددے اٹھائیں گے جن کا جن سروکار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ بھابنات مکھ ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو ایک بار پھر سے بیوکوب بنانے کی ہو سکتے ہیں دیکھیں ایس وقت مریندر موڈی اور بی جے پی کی ہتاشا ہی یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی دعا چل نہیں پا رہا چناؤ کے بازار میں پچھلے ایک ڈیر سال سے اگر ہم کہیں تو راحل گانڈی کی پہلی بھارت جوڑو یاترہ سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں یاترہ جب سے شروع ہو اس کے بعد سے موڈی اور بی جے پی کا ہر تیر بومرینڈ بن کر الٹے ان کے سینے پر آکے لگا ہے چاہے راحل گانڈی کے بارے میں جھوٹ فیلانے کا مسئلہ ہو چاہے اور کوئی مددہ ہو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ چناؤ میں جائیں گے تو اپنے سوچے سمجھے ایجنڈے کے ساتھ ہی سوچے سمجھے ایجنڈے کے ساتھ اور وہ ایجنڈہ ہندرت کا ساناتن کا بھگوان کے نام پر ابھی کچھ دنوں پہلے مشکل سے پاس ساتھ دن پہلے بھارتی جانتا یہ وہاں بھگوان رام کے کیری کچھر کے ساتھ جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے والا بجیابن بجیابن کیا ہے پوسٹر جاری کیا تھا سیدھے سیدھے سیٹوں کی بات ہو رہی تھی یہ دھرم کا دروپی ہوگا چناؤ میں چناؤ میں اس پر دھیان نہیں دے گا ہم جانتے ہیں لیکن رشتہ چار اور پریویارواد کا مدہ اب موڈی جی کتنا بھی اٹھائیں وہ مدے اتنے بھوتھرے ہو چکے ہیں اتنے گھش چکے ہیں اور اس میں وہ خود اتنی بری طرح فسے ہوئے ہیں کہ اب ان کا یہ مدہ جنتا میں اپیل نہیں کرتا آپ نے پریویارواد کے لیے ٹھیک کہا خود موڈی جی کے منتر منڈل پہ کتنے سپتر ہیں کتنی سپتری ہیں کتنے پریویارک لوگ ہیں انراک تھاکور اور پور مکھے منڈری کے بیٹے ہیں کیوش گویل ان کے پتا بیجے پی کے پالے دگج نیتا تھے کتنی لبی فیرشت ہے جو ترہتے سندھی ان کے منتر منڈل میں ہیں پریویارواد کی سب سے جیتی جاگتی مثال ابھی جو ٹھیکٹ گوشت ہوئے ہیں دو تین سوچیوں میں ہم نے ڈی وی لائپ پر اپنے پروگرام میں دکھایا تھا کہ پریویارواد کے نام سے بج بجا رہی ہے پوری سوچی چار تو پور مکھ منتریوں کی پتنیاں ہیں اس میں بیٹے ہیں بھتیجے ہیں بہوے ہیں داماد ہیں کون نہیں ہے ان کی سوچی میں پریویارواد کا دوسرا مددہ ہے برشتہ چار کا گوشنہ جی ایلیکٹرال بانڈ کے سامنے آنے کے باد اب کیا شیش بچا ہے جو جنتہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں کہ یہ سرکار برشتہ چار میں آکنٹھ ڈو بھی ہے پیشنے دس سال کے اور مددے آپ بھولوے جائیے این چناؤں کے ایسا مددہ سامنے آ جانا جس کا کوئی جواب دیتے نہیں بندہ سرکار تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ ہر دن کوئی نیا مددہ ڈون کر لاتے ہیں یہی حتاشہ ہے بشرا جی کوئی انٹرمیڈیٹ کا اسٹرینٹ بھی بتا جے گا شکتی کے پریائے باچی کئی ہوتے ہیں ناری اور اسٹری کے پریائے باچی بھی کئی ہوتے ہیں لیکن رہول گانڈی نے جب شکتی کا شبد کا پریوک کیا تو اس کا آشیں پاور سے تھا طاقت سے تھا اس میں ناری کا سممان اسٹری کا اپمان کہیں شامل نہیں تھا لیکن مہودی جی اسی دن سے لے کر چل پڑے کہ رہول گانڈی نے اور وپکش نے ناری کا اپمان کیا ہے میں اپنے دیش کی بیٹیوں اور ماتوں اور بہنوں کے لیے جان دے دوں گا ارے بھائی جان تو تب دیجئے جب کوئی اپمان کر رہا ہو شکتی کا عرض تو طاقت ہے ہورس پاور شبد بنایا ہے اس کا ہندی ہے اشو شکتی تو اشو شکتی شبد میں شکتی کا مطلب ناری ہے کیا اس میں اشو شکتی کا شکتی کا عرض ہے پاور لیکن مہودی جی ایسے مدنوں کے لے کر آ رہے ہیں کہ بی جے پی کانگریس اور بے پکش کے لوگ ہمیشہ اددتو کا اپمان کرتے ہیں ناری کا اپمان کر رہے ہیں لیکن جب وہ یہ ڈھول بجاتے ہیں تب وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ شوشل میڈیا پر لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ تب کہاں تھے جب مانیپور میں کسی دیش کی بہو بیٹیوں کا کی نگن پریڈ نکالی جا رہی تھی آپ تب کہاں تھے جب کٹھورا میں بلاتکاریوں کے پکش میں ترنگا جاترہ نکالی جا رہی تھی اور اس میں جائش نرام کے نارے لگ رہے تھے ہاتھ رس میں بیٹی آدھی رات کو جلائی جا رہی تھی تب آپ ناری سمان کے لیے کہاں تھے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مددے ان کے پاس نہیں ہیں اس لیے وہ لوٹ پھیر کر انت تہہ پورے چناو کو ہندو مسلم بنانے کی کوشش کریں گے دھرم کے آدھار پر مدداتاؤں کو بھباجت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ یہ بھول جائیں گے کہ کرناٹک میں انہوں نے یہ کوشش کی تھی لیکن وہاں بھی مات کھا گئے تھے بجرنگ دل کی تلنا انہوں نے بجرنگ والی سے کی تھی ووٹروں سے اپیل کی تھی کہ آپ ووٹ ڈالتے سامنے بجرنگ والی کا دھیان کر کے جائیں جائکارہ لگائیں لوگوں نے دھیان کر لیا اور ووٹ ڈال دیا پر آپ کو نہیں ڈالا کسی اور کو ڈال دیا تو مجھے لگتا ان کے پاس مددے نہیں ہیں جیسے جیسے چناو پاس آئے گا وہ اسی طرح سے دھرم کے مصدر مددے پر ہی دھروی کران کی کوشش کریں گے بشتری جی بلکل اور وہی کمو بیش ہوتا ہوا بھی نظر آ رہے لگاتار ہم کئی اس طرح کی باشن کئی اس طرح کی جو کیمپین ہے وہ لگاتار دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ بتانے کی کوشش ہمیشہ سے ہی کی کیسے بپکشی پارٹیاں تو دیش دھرو ہی ہیں اور کیسے ہندو ارو دیو پارٹیاں ہیں اور صرف اکیلی ہندو ہٹیشی پارٹی جو ہے وہ صرف بھارتی جنتہ پارٹی ہے دیش کی رکشب جو ہے وہ صرف بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور وہی پارٹی دیش کے ساتھ کیا کر رہی ہے دیش کی جنسیز کے ساتھ کیا کر رہی ہے لوگتنتر اور سمیدان کے ساتھ کیا کر رہی ہے یہ بپکش لگاتار بتاتا آ رہا ہے دیش کو اور یہی وجہ ہے کہ بپکش کو یہ سیدھے طور پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے دو ہزار چوبیس کی بچاروں کی لڑائی ہے یہ سمیدان لوگتنطر کو بچانے کی لڑائی ہے اب اگر ایک بار پھر سے بی جے پی سبتہ میں آتی ہے جو وہ پورا اشارت آپ کو مجھے تک اگر وہ واتس اپ پاورڈ آیا ہوا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ چار سو سات اور چار سو سیٹے کیوں چاہیے کیا کیا کرنا ہے ان کو ان کو وقت بورٹ ختم کرنا ہے ان کو کیسے جہاں جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہاں پہلے مندر تھے وہاں مندر بنانے ہیں ان کو کیسے کیا کیا کرنا ہے یعنی کہ مسلمانوں کا ختم کرنا ہے اور مسلمانوں کا استعمال ختم کرنا ہے یہ تمام کر کے یہ لوگوں کو فورڈ کیا جا رہا ہے اس لیے آپ اس بار پورے طریقے سے لگ جائیے اور چار سو پار کروائیے تو آخری ہتکنڈا بی جی پی کے پاس یہی بچتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کارٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑتی ہے لوگوں نے دو بار ان کو موقع دیا ہے ان لوگوں کو بھی اپنی پلیٹ میں اپنی تھالی میں کھانا چاہیے گھروں میں ان کو نوکریہ چاہیے شکشت جو بچے ہیں ان کے پیپر ٹائن پہ ہو وہ نوکریہ کریں گھر چلائیں یہ سب لوگوں کو چاہیے تو اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اس بار بی جی پی کے لیے مشکلیں ایک نہیں بلکہ چاروں طرف سے ہیں دوہزار چودہ کا چناف دوہزار انیس کا چناف دونوں الگ تھے اور دوہزار چوبیس کا چناف بلکل الگ ہے اور الگ اس لیے بھی ہے کہ انڈیا گھڑ بندن جیسا ایک الائنس جو ہے وہ بنا ہے جو چودہ اور انیس میں نہیں تھا تو امید کرتے ہیں جو لوگ ستہ پریورتن دیکھنا چاہتے ہیں وہ شاید ان کے لیے یہ دوہزار چوبیس کا جو چناف ہے شاید کچھ اچھی خبر لے کر آئے اس کی صرف امید کی جا سکتی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر راتیش پاٹک جی آپ نے وقت دیا آپ ہمارے ساتھ جڑے شکریہ آپ تمام درشکوں کا بھی کارکرم کا حصہ بننے کے لیے آج کے کارکرم میں بس اتنا ہی نمسکہ